السلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو آج آپ کو حرم شریف میں ایک واقعی کی اصل حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں جن کو فرشتہ ظاہر کیا گیا ہے جو نمازیوں کے ساتھ دوران نماز اٹھتا ہے اور پھر باہر کی جانب چلا جاتا ہے گزشتہ چند دنوں سے یہ ویڈیو بہت فائرل ہو رہی ہے اور آج آپ کو اس ویڈیو سے متعلق بتانے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں آخر ایسا ہوا کیا کہ لوگ پریشان ہو گئے اس کی اصل حقیقت بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ واقعی ویڈیو میں نظر آنے والا فرشتہ ہے یا پھر انسان یا پھر اللہ پاک کی کوئی اور مخلوق ہے تو میرے دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ کو ان فیوچر بھی ایسی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے اور اس کے بعد آپ کو اس کی حقیقت کیا ہے اس سے ضرور آگاہ کیا جائے گا خواتین و حضرات اس ویڈیو کے متعلق بات کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے لوگ غلط کمنٹس کر رہے ہیں میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جون جون قرب قیامت کے ہم قریب جا رہے ہیں بہت سارے فتنے فساد آنکھوں سے نظر آنے لگ گئے ہیں غیر مسلمان جو کے شروع سے ہی خاص کر یہودی اور نصارہ جن کو قرآن مجید میں بھی مسلمانوں کا دشمن کرا دیا گیا ہے وہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ اجاگر کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر قصور وار ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا بھی ہے جو سوشل میڈیا پر کبھی آلو کی فوٹو پر اللہ تعالی کا نام لکھ کر لگا لیتے ہیں اور کبھی امروت پر بھی کبھی ٹیماتر پر اور کبھی آس زمان پر بھی ہمارے ان بھائیوں کا مقصد صرف لائکس حاصل کرنا ہوتا ہے اپنے سبسکائبر بڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنے والے مومن لوگ ہیں وہ دیکھ کر لائک کر سکیں ایک طرف تو ویڈیو اور فوٹو تو وائرل ہوتی جاتی ہے مگر دوسری جانب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹکنالوجی کے واقف غیر مسلم جب اس ویڈیو کی حقیقت کو جانتے ہیں اور مسلمانوں کے کومنٹس کو دیکھتے ہیں پھر ظاہری سی بات ہے کہ مسلمانوں کا اور سب سے بڑھ کر اسلام کا مزاک اڑایا جاتا ہے تو پیارے دوستو اور میرے پیارے بھائیوں اس ویڈیو کی حقیقت کا اب ذکر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک اور گیورز حاصل کرنے کے لیے اسی طرح چڑھایا گیا اسی طرح ایڈٹ کیا گیا کہ اس میں نظر آنے والے شخص کو فرشتہ بنا کر ظاہر کیا گیا اور جب ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے نیچے بہت سارے مسلمانوں کے اور غیر مسلمانوں کے کمنٹس پڑے تو ہمیں بہت دکھ ہوا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بندہ جس کا نماز دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ شخص جلدی سے وضو کرنے کے لیے وضو خانے کی طرف رکھ کرتا ہے تاکہ جلدی سے جائے اور وضو کر کے بعد جماعت نماز ادا کر سکے کیونکہ فرض نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے وضو کر کے اس میں وہ شامل ہو جائے تو میرے دوستو جو ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہے ویڈیو میں کلیر لائکس اور ویوز حاصل کرنے کی خاطر بہت ہی بے ایمانی کی طرح اس میں بہت سی چیزیں ایڈٹ کی گئی اس میں یہاں تک کہ وہ ویڈیو ٹھیک تھی اس سے آگے کی ویڈیو دیکھیں جس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے کس طرح ویوز حاصل کرنے کیلئے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس بندے کو بھی بلر کر دیا ہے کیونکہ مسجد الحرام میں نظر آنے والی ٹائلز اور اس بندے کا رنگ ایک جیسا تھا پھر اس نے اس کو بلر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں کوئی فرشتہ یا جن بھاگ رہا ہے یہاں میرے دوستو ایک بات سمجھ دیجئے کہ صرف لائکس حاصل کرنے کیلئے ویورز حاصل کرنے کیلئے کیا ہم لوگ اتنا گر سکتے ہیں اتنا گر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائیں اور مسلمانوں کا نام پوری دنیا میں بدنام کرنے لگ جائیں میرے دوستو مسلمانوں کے مقدس ترین مقام اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں کوئی جھوٹ یا بہتان اس طرح باندھیں تو یہ سرہ سر غلط ہے اور بہت گناہ کا کام ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہماری یہ صفات بیان کی ہے کہ ہم کون ہیں ہم غائب پر ایمان لانے والے ہیں ہم نے تو اللہ پاک کو دیکھا تک نہیں حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم ایمان لے آئے اور ہم اسی طرح غائب پر ہم ایمان رکھتے رہیں گے اللہ پاک کو بغیر دیکھے اگر ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں تو میرے دوستو ساری دنیا کے جو حالات اور موجزات ہیں اگر یہ اسلام کے حق میں ہو جائیں یا پھر یہ سب اسلام کے مخالف ہو جائیں تو ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے میرے دوستو پوری دنیا کی سائنس اسلام کی باتوں کو سچا ثابت کر رہی ہے اور پھر اگر جھوٹا ثابت کر دیا تو ہمیں کبھی بھی اسلام کے متعلق اپنے اپنے نظریات نہیں بدلنے ہوں گے ہم تو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر جو لائکس اور ویورز حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور بیت اللہ میں انجل اتار دیے جاتے ہیں فلاہ مسجد میں جن نظر آ رہا ہوتا ہے آسمان پر اللہ کا نام نظر آ رہا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر جو غیر مسلم ٹکنالوجی سے باقف ہیں اس کی خبریں کیسے وہ رکھتے ہیں وہ پھر ہم مسلمانوں پر ہنستے ہیں کہ یہ لوگ کیا آسمان پر یا امرود پر اللہ تعالی کا نام لکھ کر یہ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک موجزہ کر کے دکھا دیا ہے میرے دوستو مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر مذاق بنتا ہے اور میرے دوستو ہمارا مذہب سچا مذہب ہے ہماری آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس پر کومنٹس مت کریں پہلے اس کی تحقیق کریں اکثر ایسی ویڈیوز غیر مسلمز بھی مسلمانوں سے ویوز حاصل کرنے کے لیے ویوز کوئی حصول کے لیے چڑھاتے ہیں کہ مسلمان ان کو دیکھ کر وائرل کر دیں گے تحاظہ ظاہری شکل اور خبر پر بلا تحقیق فیصلہ سادر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر دیا کرو کہ مبادہ کسی قوم کو نادانی میں نقصان نہ پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم نہ ہونا پڑ جائے خواتینوں حضرات میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسی کوئی حرکات نہ کیا کریں جیسے کہ سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسی کیسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ شیر نہ کریں تو آپ کافر ہو جائیں گے یا آپ اگر اس چیز کو لائک نہ کریں تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے ہمارا اسلام بہت ہی صاف اور پاک اسلام ہے میرے دوستو اسلام کی فضیلیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں اسلام بہت سی اچھی تعلیمات اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے میرے دوستو یہ تمام چیزیں بہت ہی فیک ہوتی ہیں اور کہیں لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو تمہیں یہ مل جائے گا یا اتنی دفعہ اس چیز کا ورد کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا تمہاری منت پوری ہو جائے گی تو میرے دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے جو اوپر آسمان پر بیٹھی ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے اور اس سے التماس کرنی چاہیے اس سے گزارش کرنی چاہیے اس کے آگے سجدے میں گر کر اس سے گزارش کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام جو گناہ ہم سے جانے ان جانے میں ہو گئے ہوں یا ہم ان گناہوں سے غافل ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ہمیں اپنی زبان میں ہر ٹائم ورد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے ہر برائی سے ہر آفت سے ہر توفان سے بچا کر رکھتا ہے میرے دوستو ہمیں دروش شریف کا ورد بھی بہت کسرت سے کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاع فرمائی ہے قرآن مجید اس میں سے ہمیں ایک صفحہ پڑھ لینا چاہیے ڈیلی کا زیادہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ کلمات جو انہوں نے ہمیں اطاع کیے ہیں اس کا ورد ہمیں ہمیشہ ساتھ ساتھ کرنا چاہیے میرے دوستو گمبت خزرہ وہ گمبت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں بستا ہے اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گمبت خزرہ کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو مدینہی منورہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ مسجد نبی تو ہے ہی مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ریاست مدینہ کے معاملات اور مذہبی دینی فرائض سر انجام دیئے تھے بلکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہی اثرنا میں مسجد نبی کی اہمیت میں اضافہ کیا رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے تمام رشتوں مفادات اور فائدوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس لیے ہر مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ موجزن رہتا ہے زندہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکت المکرمہ میں بیت اللہ کا دیدار اور اپنے محبوب کے گھر یعنی مدینہی منورہ کا مہمان بنانے کا شرف بخشے تاکہ اس کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدی ٹھکانے کا بھی دیدار کر سکے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبدی گھر یعنی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دھیکبال کیلئے سعودی حکومت کی جانب شخصوں سے انتظامات کیے گئے ہیں اور کوئی بھی شخص مخصوص افراد کے لیے روزہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ شاہی خاندان کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی روزہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مردی سے داخل ہونے کی جستجو نہیں رکھتی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لکھے آتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ